اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عریبا اور آپ دیکھنے کی جنوی دریبا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے خیالی اچھے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے مزدار گھر والے چاولوں کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آج کل برسات کا موسم ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا ہو جائے تو اس لئے میں آج آپ لوگ کے لئے گھر والے چاولوں کی رسیلے کے آئی ہوں تاکہ سب آپ پہ دل کریں دیکھ کر بنائیں کھائیں اور انجوئے کریں چورپ نانا شروع کرتے ہیں بسمیر رحمان و آہین یہاں پہ میں نے دیر کلو چاول لیے ہیں سب سے پہلے میرے چاولوں کو صاف کیا اس کے بعد اس نے تین سے چار دفع پانی سے دھویا اور اس کے بعد میں نے اسے پندرہ منٹ کے لئے بھکوکے رکھتی ہے اور میں نے ایک کلو گھر لی ہے ایک کلو گھر میں ہم ڈیر کلو چاولوں کو استعمال کریں گے یہاں پہ میں نے کچھ میوے لے لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے بڑی کٹا اور ناجل لے لیے ہیں ون ٹی سپون میں نے ریڈ فوڈ کلر لے لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے سب سے الائچیاں لے لیے ہیں اور ڈیر کپ میں نے کوکنگ اور لے لیے ہیں بسمیر رحمان و آہین میں کھلے برطن میں چار لیٹر پانی شامل کر رہی ہوں میں کھلے برطن کا استعمال کر رہی ہوں کہ ہمارے رائز کھلے کھلے بنے اس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ کر دیا اور بوئل آنے کا ویٹ کریں گے بوئل آ چکا اب میں اس میں چاول ایڈ کرنے لگی ہوں اور اسے میں اچھی طرح سے مکس کر رہوں گی اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور میں اپنے چاولوں کو تقریباً نائنٹی پرسنٹ کروں گی کیونکہ اس نے اتنا پکان ہے کہ یہ ایک کنی میں رہ جائیں مینز کے جب ہم اسے تو رہے ہیں تو یہ تھوڑھے تھوڑھے سوفٹ بھی ہوں اور تھوڑھے کچھے بھی فیل ہوں میرے رائز پرپیکٹ بوئل ہو چکے ہیں جیسے مجھے چاہیے تو اب میں اسے سٹینر کی ہلپ سے سٹین کر لوں گی ایکسٹرہ پانی نکل جائے گا اور ہمارے کھلے کیلے رائز اوپر رہ جائیں گے چاشنی دانے کے لیے گھر اور ایک گلاس پانے کی ضرورت ہے جس میں اب ہمارے کھلیں ایک برطن ہوں گی اس میں پانی شامل کروں گی پانی شامل کرنے کے بعد میں اسے فوراں گھر شامل کر دوں گی اور لو ٹو میڈیوم ہیٹ پہ میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ گھر ملٹ ہو جائے اور چاشنی بن کر تیار ہو جائے میں اسے اس لیے سیپرٹ بول کر رہی ہوں تاکہ جو اس میں تین کے اور چھوڑ سوڑ پارٹیکل جائے وہ نکل جائیں چاشنی ریڈی ہے بسمی لب ہمارے نوائیم کھولا برطن ہوں گے اس میں کوکنگ آئل شامل کروں گی کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں سب سیلائچیاں شامل کروں گی اور تھرڈی سیکنڈ کے لیے اسے میں فرائی کروں گی تاکہ پیاری سی خشب ہو آئے تو چاشنی اسے تیار کیا ہے اب میں اسے اس میں شامل کرنے لگی ہوں اور سٹینر کے ہلپ سے سٹین کر لوں گی اس طرح اس پہ جو مٹی کے دوسرا پارٹیکلز ہیں وہ سٹین ہو جائیں گے اور اب ہم چاشنی کو تھلٹی سیکنڈ کے لیے پکائیں گے اور اب میں اس کے اندر بوائل کے ہوئے چاول شامل کرنے لگی ہوں اور دیکھیں مارشاللہ سے ہمارے کتنے کھلے کھلے رائس بوائل ہوئے ہیں اسی طرح سارے چاول شامل کر دوں گی چاول شامل کرنے کے بعد اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ چاول چاشنی میں ڈپوکے میٹھے ہو جائیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے فیورٹ پرائس کون سے ہیں پانی تقریباً خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈرائی فوٹ سے ایٹ کروں گی آپ اپنی مرضی کا ڈرائی فوٹ ڈرائیٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ناریل اور میوش عمل کی ہیں کیونکہ مجھے یہ بسند ہے اب میں نے ایک رومال لیے اسے چاولوں کا دم دینے لگی ہوں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے چاول کچھے کچھے ہیں تو آپ اسے گیلا کر کے بھی دم دے سکتے ہیں میں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہی دم دوں گی تاکہ چاولوں کا کچھے پندور ہو جائے اور دیکھیں مارش اللہ سے ہمارے پندرہ منٹ کے بعد چاول بند کر دیار ہیں اور دیکھیں کتنے کھیلے کھیلے اور مزیدار لگ رہے ہیں سچی سچی بتانا ہے کہ کس کے موں میں پانی آیا ہے تو اب باری ہے مزیدار سے چاولوں کو ڈش آؤٹ کرنے کی ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو سمجھ میں آ چکی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پرفیکٹ چاول بنانا سیکھ چکے ہوں گے اگر ویڈیو چھے لگیا تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ویابل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نو ویڈیو کا نوٹیف کشنا آپ کو مل سکیں پھر ملوں گی نیکس ویڈیو میں لبزیو آل بائی بائی اللہ حافظ